بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کک بک بھائی اروج اور آج جب بنانے چاہ رہے ہیں بہت زبردست قسم کی مسالہ بھری مرچیں تو بدار دویسٹنگ اینے ٹائم چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے جی میں نے اس کے لئے سابت دھنیا لیا تھا زیرہ لیا تھا تھوڑی سے سانف لی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے لیمو کا رس ہمیں چاہیے ہوگا نمک اور کالی مرچیں اچھا جی میں نے پندرہ سے سولہ مسالے والی مرچیں میں نائی تھی تو اس کے لئے میں نے پانچ چیز سپون جو ہے وہ سابت دھنیا لیا تھا پانچ چیز سپون زیرہ لیا تھا ہاف چیز سپون سو فی تھی اور میں نے انہیں اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد انہیں ہلکی آنچ پہ ہلکا سا بھون لیا تھا آپ مرچوں کے کونٹیٹی کے کورڈنگ جو ہے وہ سابت دھنیا اور زیرے کی تعداد کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اچھا جی آپ کے جب یہ توے پہ آپس سے بھون سکتے ہیں فرائی پین میں جب یہ بھون جائے تو اس کے اندر آپ نے ایک چمچ کالی مرچ ٹال کے اس کو کوٹ لینا ہے کونڈی میں باریک سا بہت زیادہ موٹا بھی نہیں کوٹنا بہت زیادہ باریک بھی نہیں کوٹنا درمیان میں دلدلہ سا اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھے سے آپ نے کوٹنے کے بعد اس میں لیمو ڈال دینا ہے کالی مرچ نمک ٹال دینا ہے لیمو کا رس چیز ہے چار سے پانچ عدد لیمو کا رس اس میں ڈالا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے جو لیمو میں ڈال رہی ہوں اس میں درمیان میں جو ہے نا میرے حال سے بیج گرنا شروع ہو گئے تھے تو میں نے وہ بیج بعد میں نکال دیئے تھے تو آپ بھی جو ہے وہ لیمو نے چھوڑ کے مدد سے ڈالے ہیں یا ویسے لیمو کے بیج آجئے تو پریشان ہونے کی زورت نہیں اس کو آپ بعد میں نکال دی جائے گا جیسا کہ میں نے نکال دیئے تھے ہمارا بیٹر تیار ہو گئے تھے اس کے بعد مرچوں کو درمیان سے ہم نے کٹ لگا کے اس کی بیج آپ نے نکال دینے ہیں تاکہ مرچوں کی تیزی ختم ہو جائے اور بیج نکالنے کے بعد اس مسالے کی آپ نے فلنگ کر لینی ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا مسالہ مرچوں کے اندر بن جائے گا اور یہ مرچے پراتھوں کے ساتھ تو بہت ہی لذیز لگتی ہیں آپ ایزا سالن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو کسی اور چیز کے زورت نہیں پڑے کتنی زبردست اور یہ مرچوں کے اندر میں نے مسالہ جوہے وہ فل کر لیا تھا as you can see over here اور اس کے بعد ہم ان کو ہلکا سا جوہے وہ فرائے کریں گے آپ یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بند گے تو بہت ہی ذائقیدار لگیں تھی اچھا جی 1 ٹیبل سپون oil frying pan میں ڈال کے اس میں نے ساری ہری مرچے مسالے میں جو فلنگ ہوئی بھی تھی وہ رکھ دی تھی اور ان کو میں نے ہلکی آنچ پہ جوہے وہ دم دے دیا تھا آپ یہ دیکھ لیں جی جیسے ہی یہ تھوڑا سا گلنا شروع ہے یہ نرم ہونا شروع ہی تو اس کے بعد ہم نے ان کی سائل جوہے وہ ٹرن کر دی تھی اور اس کے بعد جی جو left over مسالہ ہے آپ کا وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں پانچ منٹ کے لیے تو بہت ہی زبردست ہی آپ کی مسالے والی مرچیں جوہے وہ تیار ہو جائیں گی تو جی دو گفت اس ریسپی اٹھائے اور ام شور کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس کو آپ جوہے وہ اس سائیڈ ڈیش بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پراٹھے کے ساتھ تو میں آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو ضرور ضرور ٹرائے گی جگہ بہت ہی زبردست ہی میٹشے منتی ہیں سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں تو آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ریسپی نیکس دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ